السلام علیکم ویلکم ان کریٹیو آئیڈیاز امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور سردیاں شروع ہوتے ہی میرے جو ونٹر کا سٹاک تھا اس میں ایک پیکٹ مجھے ووری کے دھاگوں کا ملا نیٹنگ مجھے بالکل نہیں آتی تو بنانا میں نے اسی طرح کا کچھ ہے تو آج میں اس کو یوز کرتی ہوں بہت ایزی بہت انٹرسٹنگ اور بہت مزے کی ہم وال ہنگنگ بنائیں گے اپنے بیڈروم کے لئے اور یہ اتنی لائٹ ویٹ ہوگی کہ آپ اس کو ضروری نہیں کہ وال پہ ہی لگائیں آپ اس کو دور پہ بھی ہنگ کر سکتے ہیں اور یہ بہت خوبصورت لگے گی کیونکہ بہت زیادہ ہیوی ویڈ جو وال ہنگنگ ہوتی ہیں اس سے بہت جلدی دل بھر جاتا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مٹیریل اس میں جو یوز ہوئے وہ بلکل گھر میں پڑی ہوئی چیزیں ہیں جو استعمال میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں اور بڑی اچھی سی اس کی چیز بن سکتی ہے اب یہ جو ایمبرویٹری کے فریم ہے یہ آپ کو ایمبرویٹری یا کرافٹ کی شاپ سے بہت ہی کم پرائیسز پہ بڑے آرام سے مل جاتے ہیں ویسے تو یہ گھر میں بھی آپ کو ایکسٹرا پڑے ہوئے مل جائیں گے اگر آپ کے گھر میں کوئی ایمبرویٹری وغیرہ کرتا ہے تو آپ گھر میں دیکھ لیں ورنہ یہ آپ کو اچھی پرائیس پہ مارکٹ سے مل جائیں گے تو میں نے تین فریم لیے ہیں میرے پاس تقریبا سیم سائز کے آرہے تھے گھر میں ہی رکھے ہوئے تھے تو آپ کے پاس اگر ڈیفرنٹ سائز کے بھی گھر میں ہیں تو آپ انہی کو یوز کریں ضروری نہیں کہ سیم سائز کے یوز کیے جائیں تو میرے پاس تین سیم سائز کے تھے تو میں نے اس لیے ان تینوں کو کیا ہے ویسے آپ اس میں کوئی بھی سائز جو ہے وہ کر سکتے ہیں اب میں نے گلو کی ہلپ ہم نے اس لیے لی کیونکہ یہ جو ہمارا وول کا دھاگہ ہے یہ ادھر سلپ نہ ہو تو ہم تھوڑا تھوڑا سا گلو اس پہ لگاتے ہوئے اس کو پہلے میں نے دیکھیں اس چیپ میں سیدھا اس کو چڑھایا اب اس طرح سے اس کو ہم فل کر لیں گے ہم نے سرکل فل نہیں کرنا کیونکہ وہ اتنا اچھا نہیں لگے گا بلکہ ہاف سے بھی کم ہم اس کو فل کریں گے اس طرح سے یہ دیکھیں تو تین میرے پاس فریم ہے اور تین ہی مجھے کلر یوز کرنے ہیں باقی دو میں ڈارک کرنا چاہ رہی تھی اور ایک یہ میں پنک اس کو رکھوں گے سینٹر میں دیکھیں اس طرح سے ہمیں سیدھا سیدھا اس پہ کر لینا ہے بہتا خوبصورت لگتا ہے دھاگے سے بنیوی چیزیں انڈرویڈری سے ایزی ہے یہ کام اور بہت مزے کا لگے گا جب آپ اس کو دیکھیں گے اب یہ میں نے کمپلیٹ کر لیا یہ دیکھیں یہ میں نے تین اس پہ کر لیا ایک پہ میں نے بلو بلیک اور پنک پنک جو ہے وہ میں نے لائٹ کلر لیا اب یہ کلر میں اس لیے دکھا رہی ہوں کیونکہ بعد میں باقی کمنٹس مجھے آتے ہیں کہ آپ نے کلر نہیں دکھایا کون سا کلر یوز کیا کپر کلر میں یوز کر رہی ہوں اس پہ پہلے میں نے بلیک کرنے کا سوچا تھا لیکن چونکہ میں نے بلیک کلر کا دھاگہ بھی استعمال کر لیا تو میں اس پہ نہیں کر رہی اب میں یہ کپر کر رہی ہوں اس سے بڑا اچھا سا آپ کا آئرن سا سرکل میں آ جائے گا جیسے وہ وڈ کا نہ ہو تو آپ چاہیں تو کوئی بھی کلر یوز کر لیں جو آپ کو اچھا لگے میں نے یہ والا کلر لیا کلر میں نے سامنے ہی رکھا ہوئے تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے اور یہ اس طرح سے یہ دیکھیں ہماری بڑی خوبصورت سی فائن سی جو ہے لکا جائے گی اب میں اپنے تینوں جو سرکل میں نے جن پہ لگایا ہے کام اور دیکھیں یہ پوری طرح سے ہاف بھی اس کو میں نے فل نہیں کیا ہاف سے بھی کم جو ہے وہ کیا ہوئے اب سیدھا سیدھا رکھ کے ہم گلو لگاتے ہوئے ان کو اس طرح سے یہ دیکھیں سینٹر میں میں نے لائٹ کلر رکھا اوپر اور نیچے دار کلر بلو اور بلیک آپ جو بھی کریں جو کلر آپ کو پسند ہو آپ یوز کر سکتے ہیں یہ جی دو ہم نے چیزیں یوز کی اب میں نے اینڈ میں کچھ پڑ لیا ہے اور یہ زیادہ نہیں اچھے لگیں گے یہ ایک سٹون بھی سامنے آ گیا تو میں نے یہ لائٹ والے اس پر سینٹر میں لگا دیا یہ آپ نہ بھی لگائیں تب بھی آپ کی وال ہنگنگ بہت اچھی لگے یہ جی ریڈی ہے ہمارا آج کا پروجیکٹ تھنکس پور واشنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں